بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفق و قولی بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں سوال کرتے ہیں کرز کے نیچے دبے ہوئے ہیں بہت مکروز ہیں در ہے خوف ہے غم ہیں فکر ہیں ہمیں کوئی دعا بتائیے ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے تو عزیز سامن اکرام آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس کے راویں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر سکس تھری سکس نائن اور مسلم کی حدیث نمبر ٹو سیمن زیرو سکس اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر ون زیرو نائن میں ہے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ سب کہیں صل اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا اور اس میں آٹھ چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ حدیث سنوں ایک صحابی کا قصہ جو کہ کرز تلے ڈوبا ہوا ہے غم اور فکر میں مبتلا ہے صحیح ابو دعوت میں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں داخل رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ذات یومن المسجد کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں جو ہے وہ داخل ہوئے ایک شخص کا نام ابو امامہ ہے مسجد میں بیٹے ہو تھے تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو امامہ مالی آراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلا اے ابو امامہ تم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہو جبکہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے تو کہنے لگا غم اور پرشانیاں ہاں لائے کہیں اے اللہ کے رسول کرز کے نیچے دباؤں ہوں بہت زیادہ کرز ہے تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسا کلام ایسا وظیفہ نہ بتا ہوں اگر تم پڑھو گے تو تمہارے سارے ہم غم فکر بھی دور ہو جائیں گے اور تمہارا کرزہ بھی ادا ہو جائے گا تو بھلا یا رسول اللہ بڑا خوش ہو گیا وہ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم بتائیے تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھ لائی جو کہ صبح و شام کی عذکار میں بھی ہے کہ یہ پڑھا کرو اور وہ دعا کے کون سی ہے اللہم انی اوزبک من الحم والحزن وعوزبک من العجز والکسل وعوزبک من الجبل والبخل وعوزبک من الغلبت الدین وغلبت الرجال فَعَذْحَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ حَمِّ وَقَذَا أَنِّ دَيْنِ اس شخص نے کہا میں نے ایسے کیا صبح اور شام پڑھتا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے غم فکر پرشانی دور کر دی اور میرا کردہ بھی اتر گیا اللہ اکبال اور جو دعا ہے وہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر سکس تری سکس نائن میں ہے اور پیارے بھائیو کوئی بھی دعا ہے اس کا ترجمہ ضرور پتا ہونا چاہیے جب ترجمہ آپ پڑھیں گے آپ کے دل میں ترجمہ دماغ میں ترجمہ ہوگا تو اور مزا آئے گا اس دعا کا ترجمہ کیا ہے جو میں نے پہلے آپ کے پڑھ یہ پڑھی ہے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آر چیزوں سے پناہ مانگی ہے پہلی چیز کیا ہے اس میں دوسری غم سے لوگ بہت غم کی شکایت کرتے ہیں غم میں مشکل ہے اسی طرح تیسی چیز آجزی سے کائلی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا بھائیو یہ دعا پڑھیں پانچویں چیز بزدلی سے ہر وقت در خوف یعنی کوئی چیز ہے بھی نہیں ہے لیکن ہر وقت انسان کو در لگا رہتا ہے اسی طرح نمبر چھے بخل سے یعنی بخیلے سے بہت سارے لوگوں کو یہ دعا بتائی ان کا دل کرتا ہے کوئی چیز نکالو اللہ کے لیے لیکن دل نہیں کرتا تو انہوں نے جب دیئے دعا پڑھے تو ان کا دل کھل گیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز دیں گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا یہ بخل ان کے دل سے جاتا رہا اسی طرح نمبر ساتھ کرد چڑھ جانے سے اور نمبر آٹھ لوگوں کے غلبہ سے اللہ حکر آٹھ چیزوں کی اس میں پناہ مانگی گی ہے پیارے بھائیو کتنی پیاری دعا ہے سب یاد کر لیں ان سنت وظیفوں پر عمل کریں اور جن لوگوں نے آج نیٹ پر بناوٹی اور وظیفے بنا رکھے ہیں بناوٹی وظیفے جن لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان سے بچیں اور ہر شخص سے دلیل مانگے قرآن سے یا حدیث سے آج علمی دور ہے جہالت کا دور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت قرآن حدیث پر جو ہے وہ چلنے کی توفیق دعا فرمائے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ حفیق سب لوگ یہ دعا یاد کر لیں اللہ حفیق موسیقی